مہمد شہزا درشد اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پیر نمبر ٹو کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پیر نمبر ٹو جو ہے وہ ہے بینگلائز کا پیر تو بینگلائز کا پیر آپ کو معلوم ہے کہ اس نے فرس ٹائنگ بریڈ کی تھی یہاں پہ اور جس میں سے کہلیں کہ چار یا پانچ انڈے تھے اور جب ہم نے اس کو دیکھا کہ دیکھنے کی کافی دن گزر گئے اور یہ کہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بھی جاوہ کی طرح فورٹین ڈیز کرتی ہیں یا لمبا کرتی ہیں تو انہوں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا تو پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ ایگز نکال کر ان کو چیک کرنا کیا تو انفرشنیٹلی جس میں سے دو میں آلریڈی کہلیں کہ بنے ہوئے تھے بیبیز اور ہم نے جب وہ بیبیز واپس رکھے تو ایک تو دونوں انہوں نے باہر پھینک دیا ایک تو پانی میں چلا گیا اور وہ ایکسپائر ہو گیا اور ایک جو تھا وہ ہم نے واپس رکھا تو اس نے کہلیں کہ سیپٹ کر لیا اور اس کو اس نے کافی فیڈ کر آیا تو الحمدللہ وہ والا بیبی اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے ہے اور وہ آلریڈی کہلیں کہ باہر آ چکا ہے اور یہ بینگلائز کا بیبی ہے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ والی جو پیر ہے اس نے کہلیں کہ دوبارہ اگ لے کر دیئے اور چار انڈے انہوں نے دوبارہ دیئے جب یہ بیبی اندر ہی تھا ساتھ ہی تو اس کے بعد آج صبح میں نے دیکھا الحمدللہ انہوں نے ہیچ کر دیئے اور جس میں سے کہلیں کہ دو بیبیز دوبارہ آ چکے ہیں اور دو کے دو ابھی اگز ہیں تمہیں بھی ایک دو روز میں وہ والے بیبیز بھی کہلیں کہ باہر آ جائیں گے سوری اور وہ بھی دو رمیننگ اگز ہیں وہ بھی کہلیں کہ ہیچٹ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک نہیں تو دو اور بیبیز ہمارے پاس آئیں گے تو یہ ٹوٹلی اس تائم باکس کے اندر دو بیبی دو اگز ہیں اور ایک بیبی کہلیں کہ یہاں لڑی بڑا ہو کر باہر آ چکا ہے جو دوسرے ہمارا جو فرسٹ کلچ تھا اس کے ہمیج ہے یا کچھ دن چھوٹا ہے دو چار دن تو بینگلائز کا مجھے یہی تھا کہ یہ اکیلا ہے تو کیسے رہے گا لیکن اب میرا یہی ہے کہ میں اس کو اس کی ہم ہارویسٹنگ ہیں یعنی کہ اس کو سپریشن چکس والی کالونی میں نہیں لے کے جائیں گے تو اکیلا ہے تو میں اس کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہنے دوں گا کیونکہ یہ سوسائٹی فینچ ہے جسے ہم انگلش میں سوسائٹی فینچ کہتے ہیں ہماری بینگلائز فینچ تو یہ ایک دوسرے کو بلکل بھی مارتی نہیں ہے کہہ لیں کہ یہ کبھی بھی لڑائی نہیں کرتی ہیں آپس میں اور سولہ سولہ بیبیز بھی ایک ہی جگہ رہتے ہیں اور کہہ لیں کہ مومن میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ دو دو فیمیل بھی ایک ہی باکس میں بھی انڈے دے دیتی ہیں کٹھی بیٹھی ہوتی ہیں تو بلکل اگریشن ان میں ہے ہی نہیں ہے اور بلکل یہ کہہ لیں کہ پیس مائنڈڈ برڈز ہیں تو چلے جی میں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں اس کے باکس کا اور میں دو دفعہ تو ان کو آلرڈی تنگ کر چکا ہوں لیکن میں نے کیونکہ آپ کو دکھانا ہے تو بسم اللہ ہم لوگ اگر دیکھیں جی تو آپ دیکھیں ہمارے کیوٹ سے دو بیبی ہیں میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں آپ کو ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جی دو بیبی ہیں اور ماشاءاللہ اس کے دو بیبی ہیں اور دو یہ بھی اگز ہیں اور تیسرا اگ بھی ہیچ شاید ہو جائے لیکن فلحال یہ ابھی دو بیبی ہیں تو کہہ لیں کہ ہمارے پاس اس بینگلائز کے تو ابھی میں اور زیادہ ڈسٹرم نہیں کروں گا کہہ لیں کہ یہ آوازیں نکال رہی ہیں فی میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں اس باکس کو دوبارہ ہنگ کر دیں آوازیں نکال رہی ہیں اور یہ آگیا جی باکس بیک آن دے پوزیشن اور دیکھ رہتے ہیں کہ مضبوطی سے ہمارا ہنگ ہو چکا ہے جو نیچے بیٹھا ہے وہ میل ہے یہ بلاکو ٹیل والا میل ہے اور آگے والی جو ہے وہ فی میل ہے اور یہ والا جو ہے ان کا ایک بی بی ہے جو پہلے کلائچ سے نکلا ہوا تو فی میل دیکھیں واپس اندر چلی گئے اور الحمدللہ یہ ہے کہ اب میں ان کو زیادہ ڈسٹرم نہیں کروں گا کیونکہ میں بھی یہ جو ہے نا وہ بچوں کو بازکت باہر بھی بھینک دیتی ہیں اگر ہاتھ لگ جائے تو اس لیے میں نے بی بیز کو ہاتھ نہیں لگایا تو جتنے بھی بی بیز ہیں وہ کہہ لیں ان کے اندر ہی ہیں تو ہمید کرتا ہوں کہ دو جو نیکسٹ ہوں گے ہمارے کہلیں کہ ایک دو روز میں اگر ان سے بھی بی بی نکلتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو تین اور چار بی بی بینگلائز کے یہ ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس بینگلائز کا پیر خاصی پاپولیشن ہو جائے گی تو انہاف ہو جائیں گے پھر میں ان کو سیپریٹ کروں گا جب یہ بی بیز آپس میں چار پانچ ہو جائیں گے تو فیلال میں یہ سنگل بی بی جو بڑا ہے میں اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنے دوں گا تاکہ جب تک وہ والے بی بی جو اندر ہیں وہ بہر نہیں آتے اس وقت تک ہم ان کو جو ہے نا وہ تنگ نہیں کریں گے تو یہ تھی جی ہماری ویڈیو رلیٹڈ ٹو بینگلائز تو آج ہم اس کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں تو بی فور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو ختم کریں تو میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ if you are new on my channel kindly subscribe my channel and hit the bell icon اور دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی مل سکیں تو take care اللہ حافظ